دیش کی پرتشتت جواہر لال نہرو وشویدیالے یعنی جینیو میں چھاتر سنگ چناف کے لیے شکروبار کو سبھی چھاتروں نے مطدان کیا چناف کی نتیجے سولہ ستمبر کی شام تک گھوشیت ہوں گے اس بار سنیوکت پینل کی چار سیٹوں کے لیے کل تیس پرتیاشی اور اکتیس سکول کانسلر کے پت کے لیے ایک سو چار پرتیاشی لڑ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس بار یونائٹیڈ لیفٹ کی طرف سے ادھیاکشپت کے لیے دعویدار این سائی بھالا ہیں اخیل بھارتی ودیارتی پریشت کی اور سے امیدوار لیلیت پانڈے ہیں تو وہی برسا منڈے فولے امبیٹکر اسٹوڈینٹس یونین یعنی باپسا کی اور سے تھالا پلی پروین میدان میں ہیں وہی اینس یو آئی یعنی سکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے وکاس یادف کو ادھیاکشپت کے لیے اور ایل کے بابو کو ادھیاکشپت کے لیے اپنا امیدبار گھوشت کیا ہے ویسے تو جینیو چناف کے دوران ڈھفلی اور نارو سے ہمیشہ سے گونجتا آیا ہے لیکن اس بار بہوجن مہاپورشوں کے نارو نے جینیو کو اور بھی گلزار کر دیا ہے جینیو میں امبیٹکر وادی وچاردھارہ سے تعلق رکھنے والا سنگڑھن باپسا بھی چھاتروں میں اپنی پیٹ بنانے میں سفل رہا ہے اب کیمپس کی ڈیبیٹ میں اگر کارل مارکس ہے سوامی ویویکانند ہے لینن ہے تو امبیٹکر بھی ہیں فولے بھی ہیں اور برساموندے بھی ہیں ڈھفلی ہے تو جی بھیم کے نارے بھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جینیو ایسیو ایکزٹ پول میں باپسا کا بھاری دب دبا دکھ رہا ہے چھاتروں کے رجحان کو دھیان میں رکھتے ہوئے آنکڑوں کی بات کی جائے تو باپسا پہلے نمبر پر دکھائی دے رہی ہے رجحانوں میں دکھ رہی ویننگ شیٹس کی اگر ہم بات کریں تو چالیس فیزدی پر باپسا کا قبضہ دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد بیس فیزدی پر این ایس یو ای کا قبضہ رہے گا وہیں پندرہ فیزدی پر لیفٹ ایلائنس اور دس فیزدی تک رائٹ وینگ کے انمان لگائے جا رہے ہیں پانچ فیزدی پر آر جیٹی کو مانا جا رہا ہے گراف میں دیکھا جائے تو باپسا سب سے اوپر نظر آ رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کی چنابی ریزلٹ میں کیا نکل کر سامنے آتا ہے بیورو ریپورٹ نیشنل انڈیا نیوز بیورو ریپورٹ نیشنل انڈیا نیشنل